ہیلو می یوٹیو فیملی ویلکم تو می چینل امیسات بلوگز آج کی ویڈیو ان مدرز کے لیے ہے جن کے بچے دودھ نہیں پیتے فیڈر میں دودھ نہیں پیتے یا ویسے ہی دودھ نہیں پیتے انہیں لیکٹوز انٹرولرنس کا مسئلہ ہے بچہ جیسے ہی دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کو کسی قسم کے کوئی ریشز ہو جاتے ہیں یا اسے ڈائریا ہو جاتا ہے گیس پرابلم ہو جاتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہے اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جو لیکٹوز انٹرولرنس کی وجہ سے آپ کے بچے کو ہو سکتے ہیں تو اس کیس میں آپ کو کمپلیٹلی آوائٹ کرنا ہوتا ہے دودھ سے ڈیری پروڈک سے ہر طرح کی اس چیز سے تو آج میں یہی حل آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ اپنے بچے کو دودھ نہیں دے سکتے ہیں تو کیا ایسا حل ہے جو آپ کر کے اپنے بچے کی کیلشیم کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں جو آپ کے بچے کو دودھ سے پروٹین ملتا ہے اس کو آپ اپنے بچے کو پروائیڈ کر سکتے ہیں بہت سے وائٹمنز ہیں جو آپ کے بچے کو اپنے دودھ سے ملتے ہیں تو وہ اس ساری چیزوں کی کمی کو آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کے بچے کو لیکٹوز انٹرولرنس کا مسئلہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے دودھ سے الرجی ہو لیکن دوسری چیزیں وہ کھا لے اسے اس سے پرابلم نہ ہو تو آپ نے ہر چیز بچے کو ٹرائے کروانی ہے اور یہ جاننا ہے کہ اگر آپ کا بچہ کسی چیز سے نہیں الرجی ہے جیسے اکثر بچے ہوتے ہیں جن کو لیکٹوز انٹرولرنس کا مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی دہی سے الرجی نہیں ہوتے ہیں وہ دہی کھا سکتے ہیں تو آپ کو ایسی چیز پر سوچ کر دینا ہے بچے کو لیکن اگر بہت سارا ایسا مسئلہ ہے کہ بچے تو دودھ کی طرف آتے ہی نہیں ہیں یا دودھ سے بنی کوئی چیز کھاتے ہی نہیں ہیں تو اس کے لیے اور بھی بہت سی آپشنز ہیں جو آپ اپنا کے اپنے بچے کی یہ ساری چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں دودھ آپ کے بچے کے لیے کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کے بچے کی کیلشیم کے لیے ضروری ہوتا ہے کیلشیم آپ کے بچے کی بونز کو سٹرانگ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے آپ کے بچے کی تیت کو اچھا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو آور آل دودھ کے بہت سارے فائدے ہیں آپ کے بچے کی جو گروت ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کے لیے تو اس کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے اس کے لیے میں آپ کو آج کچھ چیزیں بتانے والی ہوں جو آپ دودھ کی جگہ پر اپنے بچے کو دے سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ہری سبزیاں بچے کو دے سکتے ہیں ہری سبزیوں میں بہت اچھی امارٹ میں کیلشیم مل جاتا ہے آپ کے بچے کو آپ بروکلی بچے کو پیوری کی فارم میں دے سکتے ہیں یا جس طرح سے بھی آپ کا بچہ سوٹیپلوں سے کھانے میں آپ اس طرح سے بنا کے بچے کو دے سکتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ بہت سے ایسی ریسپیز بھی شیئر کی ہوئی ہیں جن میں آپ کے بچے کو اچھی امارٹ میں کیلشیم مل سکتا ہے تو وہ بھی آپ جا کے واج کر سکتے ہیں ہری سبزیوں کے علاوہ آپ سیڈز بچے کو دے سکتے ہیں بینز دے سکتے ہیں جس میں مورنگا ہے بچے کے لیے بہت اچھا ہے چیا سیڈز ہیں بچے کے لیے بہت اچھے ہیں آپ راگی بنا کے بچے کو دے سکتے ہیں راگی میں بہت اچھی اماؤٹ میں کیلشیم ہوتا ہے جو آپ دودھ کی جگہ پر اپنے بچے کو دے سکتے ہیں راگی کی بھی پیوری بنا کر آپ اس طرح سے بچے کو دے سکتے ہیں یہ بھی سیڈز کی فوم میں ہوتا ہے آپ اس کا پاودر بنا لیں اور اس کے بعد پھر یہ آپ اپنے بچے کو دیں اس کے علاوہ سی فوڈ اور میٹ میں بہت اچھی اماؤٹ میں کیلشیم اور پروٹین موجود ہوتا ہے وائٹیمنز موجود ہوتے ہیں جو آپ کے بچوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ بادام ہے یا کوکرنٹ ہے وہ آپ اپنے بچے کو دے سکتے ہیں اس میں بھی بہت اچھی اماؤٹ میں آپ کے بچے کو کیلشم ملے گا تو یہ سب چیزیں تھیں جو آپ دودھ کی ریپلیسمنٹ میں اپنے بچے کو دے سکتے ہیں اور اتنی ہی افادیت آپ کے بچے کو ملے گی جتنا دودھ سے آپ کے بچے کو مل سکتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا بچہ دودھ کی فوم میں ہی دودھ لے آپ یہ ساری چیزیں بھی بچے کو دے کے اس کی دودھ کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں اور آپ کی بچے کو کیلشم بھی بہت اچھی اماؤٹ میں ملے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں اس کے لیے گائیڈ کروں اور وہ ریسپیز آپ کے لیے لے کے آؤں آپ کے بچے کے لیے جو آپ کے بچے کو کیلشم بہت اچھی اماؤٹ میں دے سکے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں میں آپ کے لیے بہت سی ایسی ریسپیز لانے والی ہوں جو آپ کے بچے کو دودھ کی ریپلیسمنٹ پر آپ بچے کو دے سکتے ہیں تو وہ بھی وچ کرنا مت بھولئے گا اور چینل کو بھی اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں میں نے اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ کا بچہ دودھ نہیں لیتا یا بچہ فیڈر پر نہیں لگ پا رہا ہے تو میں نے ایک بہت سی ایسی ٹپس شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ جو آپ وہ یوز کر کے اپنے بچے کو دودھ پر لگا سکتی ہیں اور آستہ آستہ بچہ دودھ پینا شروع ہو جائے گا تو آپ وہ بھی جا کے ویڈیو وچ کر سکتی ہیں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اپنے بچے کو سمجھنے کے لیے اس کو فیڈر یا پھر دودھ کی عادت لگوانے کے لیے تو ویڈیو کو وچ کرنا مت بھولئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک کامل شیئر نہیں کیا تو وہ بھی جلدی سے کر لیں اور تینکس فور وچنگ میر ویڈیو